اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیق خدا سے آج ہم سورہ ملک کو ختم کرنے والے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر ستائیس سے لے کے تیس تک کی آیات کی تفسیر ہے پھر جب وہ اس قیامت کے آثار کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کافروں کی صورتیں بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے جھٹلانے کا تم دعویٰ کرتے تھے تفسیر یہ ہے کہ جب قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے تو کفار کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے یعنی ان کی ناکامی کے آثار روشن ہو جائیں گے اور ان کے آمال نامے کو پریشان کر دیں گے یعنی بس یہ جو صورتیں بگڑ جائیں گی ناکامی کے آثار جب دیکھیں گے ان کے آمال نامے ان کو پریشان کر دیں گے یہ ناکامی ہو کہ سورہ قحف کی آیت نمبر انچاس نے کہا وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا يَعْفِيهِ وَيَقُولُونَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاذَ الْكِتَابُ لَا يُغَادُرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاظِرَا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَا اور آمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا پھر تم مجرموں کو دیکھو گے اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے اپنے آمال نامے سے ڈرنے والے ہوں گے آمال نامے کے نتیجے سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہیں اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا آمال نامہ ہے یعنی وہی آمال نامہ جو برا ہے وہ جہنم بن جائے گا عذاب کی صورت اکتیار کر لے گا صورتیں ان کی بگڑنا شروع ہو جائیں گی اور اس نے کوئی بس خداوند عالم نے یا کاتب نے کوئی شوٹی یا بڑی بات نہیں شوڑی مگر سب کو محفوظ کیا ہوا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ارادہ ظلم نہیں خدا کے پاس چجائے کہ خدا ظلم کو عمل ملا پس فرشتے کہیں گے جانتے ہو یہ صورت کی سیاہی کس وجہ سے آئی ہے یہ قیامت کے بارے میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے آئی اور رسولوں کی عزت اور عبرو کو ختم کرنا چاہتے تھے ختم کرنے کی وجہ سے آئی ہے کہ دنیا میں تم نے رسولوں کی عبرو اور عزت کو خراب کیا مشرقین زندگی کو صرف دنیاوی زندگی تک محدود سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں مجنم افراد ظلیل قیدیوں کی طرح گرفتار کیے جائیں گے اور قیامت کے دن پہلے مرحلے میں قاضی بھی خود خدا ہوگا اور سوال بھی وہ خود ہی کرے گا حساب و کتاب بھی وہی خود لے گا اور مجرمین کا اپنے جرائم کا اقرار اور اعتراف قیامت کے لرزہ دینے والے مناظر میں سے ایک ہوگا اور قیامت کے دن گناہوں کا اعتراف بے سود ہوگا یہ اعتراف کسی کام کا نہیں ہوگا پس یہ سارے ناکامی کے آثار ہیں اور اس وجہ سے ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جائیں گا کل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن مئیہ او رحمنا فمن یجیر القافرین من اذا بن علی آیت امبر اٹھائیس ارائیتم سے مراد ہے اخبرونی ارائیتم سے مراد ہے اخبرونی یعنی ہمارے سارے امور خدا رحمان کے دست قدرت میں ہیں یہ آیت بتا رہی ہے ہمارا مبدہ ہمارا ماد وہی بس تین تو مقصد ہیں کس لیے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا خدا کی طرف سے آئے ہیں خدا کی طرف جانا ہے خدا کے لئے آئے ہیں ٹھیک بس ہمارا مبدہ ہمارا ماد خدا ہی اس کے ہاتھ میں رحمت اور عذاب ہے ہم اس کے بندے ہیں اس کے علاوہ کہاں رجوع کریں گے کہاں رجوع کریں گے خدا یہی کہہ رہا ہے کل آرہی تم کہہ دو مجھے خبر دو اگر مجھے خدا ہلا کر دے وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا بس ہمارے بس کہہ دو تم سب مجھے خبر دو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلا کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کون ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے عذاب سے سوائے خدا بندے عالم بس رجوع کرنے کی ایک ہی جگہ ہے وہ خدا اگرچہ حقائق بعض لوگوں کے لئے قیامت میں آشکار ہو جائیں گے لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اسی دنیا میں آشکار کر لے ٹھیک اور یہ بات تمہاری کوئی مشکل حل نہیں کرے گی قیامت کے دن کیونکہ یہ اپنی مشکل حل نہیں کر سکتے بس کون ہے جو عذاب سے پناہ دے سکتا ہے سوائے خدا استفاہ میں انکاری ہے خدا سوال کر کل اب جواب کل ہوا الرحمان آمن نابی وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ سَق حتمن کے معنی میں نہ کہ قریب کے معنی میں ترجمہ غلط ہو جائے گا جیسے سورہ توبہ میں آیت نمبر منزیرو فائب میں آپ وہاں ترجمہ غلط ہوگا اگر یہ کریں گے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ بس کہہ دو وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے پس حتمن نہ کہ انقریب حتمن تم جانتے ہو کون واضح گمراہی میں ٹھیک نہ کہ انقریب جان لو پس سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد توقل اللہ ہونا چاہیے ایمان کے بعد ایمان کی شرائط میں سے ایمان کے اثرات میں سے توقل پس سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے ایمان تب ہی آپ دیکھیں کول کل ہوا الرحمان آمنا بھی وعلیہ توقلنا اسی ایمان کے اثرات میں سے توقل فستالمون محصہ مستقبل قریب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حتمن اور یقینا کے معنی میں جس طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر ونزیرو فائم میں کل اعملو کہہ دو کہ عمل انجان دو فسیر اللہ اعملکم یہ نہیں کریں گے ترجمہ کے انقریب خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے بس یہ سا کا معنی حتمن ہے نہ کہ انقریب بس سا کے دو معنی ہوئے ایک انقریب اور ایک حتمن بس خدا تمہارے جیسے بس اس آیت میں بھی حتمن تم سب جانتے ہو کون واضح گمراہی میں کل آرائی تو من اسبا ہما اکم غور انفا مہی آتی کم مہی مہی پس اگر تمہارا پانی پیٹرول قدرتی گیس دوسرے مادنیات کم یا ختم ہو جائیں ترجمہ صرف یہ نہ کریے گا پانی پس اگر تمہارا پانی پیٹرول قدرتی گیس دوسرے مادنیات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو کیا کرو گے تو کیا کرو گے پس کون ہے خدا رحمان کے علاوہ جو تمہیں ان چیزوں میں برقات دے واپس لوٹا ہے برقات کے ساتھ لوٹا ہے سوائے خدا بند عالم پس اسی کی حمد ہونی چاہیے اسی کا شکر ہونا چاہیے تم انہی کے منکر بن چکے ہو ٹھیک بس امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلب المحتاج علی المحتاج محتاج کا محتاج سے طلب تم یعنی محتاجوں سے طلب کر لیتے ہو خدا سے طلب طلب المحتاج علی المحتاج صفحن محتاج کا محتاج سے طلب کرنا احمق پن ہے گمراہی ہے گمراہی ہے بس یہ زلط من عقل ہی وصفحن من رائی کہ اس کی رائے بھی گمراہ ہے اور اس کی عقل بھی کیا ہے گمراہ ہے بس مائم مائین مائم مائین قرآنی لحاظ سے مائم مائین کیا ہے پانی پیٹرول قدرتی وسائل گیس مادنیات اور روایاتی لحاظ سے مائم مائین امام زمان علیہ السلام کا لکھا اللہ حمد بس امام زمانہ ایسے پانی ہیں جو دوسروں کی پیاس کو بجاتے ہیں دوسروں کی بس امام زمانہ پیاسوں کی پیاس بجانے والے ہیں اور اس وقت اس وقت ان کے نائبین عام یعنی مجتہدین علماء دوسروں کی پیاس بجاتے ہیں اس وقت بھی امام زمانہ کے نائبین ہی برکت امام زمانہ علیہ السلام سے پیاسوں کی پیاس کو بجاتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ أَهْلِ بَيْتِ حِتَّيِّ بِيْنَتَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ